بدد بھی کر سکیں ہم ٹھیک ہے وہ ان کو بھی سمجھائیں کہ دیکھیں اس طرح سے آپ جواب دیجئے سب سے پہلے بددد کے معنی کیا ہے بدعا یعنی بددد معنی کوئی چیز جو نئی ہو کوئی بھی چیز نئی ہو تو ایک لٹرل معنی ایک لوگوی معنی جب بھی کوئی چیز نئی ہوگی اس کو کہا جائے گا بدعا بددد ہوئی ہے یہ یعنی کیا مثلا آپ کے سامنے آج سے سو سال پہلے ممبر پہ یہ مائک نہیں ہوتا تھا آپ نے مائک اجاد کر لیا یہ ایک بددد ہے ایک نئی چیز ہے ٹھیک ہے اچھا بددد کو انہوں نے توڑ دیا دو لفظوں میں انہوں نے کہا بددد حسنہ و بددد سائعہ یعنی ایک بوئی بددد اور ایک اچھی بددد کیوں انہوں نے یہ کہا کیونکہ ان کو ایک چیز اپنی کور اپ کرنی تھی کیا کرنی تھی دیکھیں میں یہاں پر آپ لوگ سب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میں بالکل کسی قسم کی کسی انسان کی توہین نہیں کرتا میری عادت ہے ہم جب علم ہیں جب علم رکھتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی انسان کی توہین کرنی یہاں بس توہین نہیں ہے ایک علمی بحث ہے ایک علمی بحث ہے اس لیے ہم نے ہمیشہ کہا ہے دیکھیں وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علمی بحث فتم کرتے علمی بحث جاری رہے آپ بالکل احترام اور اس کے ساتھ دیکھیں علمی طور پر یہ ہوا کہ یہ کہنے لگے کہ بددد دو طرح کی ہے ایک بددد حسنہ اور ایک بددد صحیح آپ کیسے خود مانتے ہیں کہ تراوی کی جو نماز ہے یہ رسول کے زمانے میں نہیں تھی نہیں تھی ٹھیک ہے اب عمر صاحب نے یہ دیکھا دوسرے خلیفہ نے دیکھا کہ لوگ انڈیویجول نمازیں پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا میں ان کو اگر جمع کر دوں ابن ابھی کعب کو کعب ان کی جماعت کرا دو تو یہ کتنا اچھا ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ جان گئے کہ بھئی یہ چیز تو نہیں تھی شریعت میں ان صاحب نے اجاد کی اس کو کہا یہ بددد حسنہ ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں سے دو ٹرمینولوجیز آئیں پھر ایک کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز جو کہ بری ہو اس پر ہم بدددے سائعہ کہیں گے غلط بددد ہے ٹھیک ہے دو چیزیں ہوگی سمجھ آلی ہے نماز پر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لٹرل میننگ میں اور اسطلاحی میننگ میں کیا فرق ہے لٹرل میننگ کے اندر یہی معنی ہے کہ ہر چیز جو نئی ایجاد ہو وہ بددہ ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز اب آپ نے ہر چیز کائنات کے اندر ہے ایک چیز جو ہے آپ نے نئی چیز ایجاد کی جو انسان گیر کے فائدے کے لیے تھی آپ نے مایکرویب ایجاد کر لیا مایکرویب میں اب ہماری مہنیں ہماری ماں جلدی سے کھانا گرم کر لیتی ہیں ٹھیک ہے ایک نئی چیز ایجاد ہو گئی آپ نے اس کو ایجاد کیا یہ بدائے نئی چیز ہے اور یہ خوب ہے اچھا لیکن بعض لوگوں نے غلط چیزیں بھی ایجاد کی ٹھیک ہے جیسے کوئی مثال کے طور پر کسی نے ایٹامک ماں ایجاد کیا اور اس کی ذریعہ دنیا کی تباہی کی ہم کہیں گے یہ چیز بھی ہے وہ لٹرل میننگ ہو رہی ہے بھی اس طرح ہی میننگ میں ہی بات کر رہے ہوں لٹرل میننگ میں میں بہت تیزی سے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے کم سے کم میں میں آپ کی زیادہ اس موضوع کو کم سے ستم کر سکنا بدت جو غلط بدت ہے جیسے ایٹام ماں کا بنا تھا اب یہ غلط بدت ہے ٹھیک ہے اب ہم لٹرل میننگ کی بات کر رہے ہیں اب آجائے یہ اب آجائے یہ آپ استلاحی میننگ میں استلاحی میننگ میں اس آیت کے مطابق دو بدت ہے ہی نہیں دو بدتیں نہیں بدت صرف ایک کی ہے اور وہ ہے غلط بدت یعنی کیا کوئی بھی چیز جو شریعت میں نہ ہو اس کو شریعت میں ایڈ کر دینا اس کو ایڈ کر دینا کہلائے گا بدت ٹھیک ہے اس کو ایڈ کر دینا کہلائے گا بدت اور یہ جو ہوگی غلط ہوگی بات تو بدت ایک ہی ہوگی تو آپ کا ہم نے پہلے ایکسکیوز آپ سے ہم سے یہ ہوگی ہے آپ سے شکوا ہمیں یہ کہ آپ نے جو بدت حسنہ کہا یہ بدت نام کی کوئی چیز حسنہ نام کی چیز نہیں ہے شریعت میں آپ نے کہا تو یہ دو طرح یہ بدت ہے صحیح ہے غلط بدت ہے ٹھیک ہے اب آ جائیے آپ اس عید میں عادم نبی پر ایک سال آبات پڑھ دیئے اللہ محمد 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 ماشاءاللہ لیکن اب شریعت میں کوئی چیز نہ ہو اس کا مقصد کیا ہے شریعت سے مراد یہ نہ ہو کہ قرآن میں نہ ہو ایک رسول کی ذات میں نہ ہو دو اور ہمارے نزدیک کیونکہ رسول کے بعد ان کا ایکسٹینشن ہے تمام آئمہ امام کے قول میں نہ ہو تین ٹھیک ہے تین آپ کے نزدیک دو ہمارے نزدیک تین ٹھیک ہے یہاں تک ہم ایگری کرتے ہیں اس بات کے بعد اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ فیل کی صورت میں موجود ہو خود وہ ایکشن موجود ہو یعنی خود کیا کہتے ہیں ایسا ہو کہ اناؤنس کیا جائے امام کے زمانے میں یا رسول کے زمانے میں کہ آج بارہ ربی علیہ والی یا سدرہ ربی علیہ والی آئیں ایک جشن منا نہیں ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوا دیکھیں ایکشن موجود نہیں ہے لیکن کسی چیز کی روت موجود ہوتی ہے دیکھیں ایک چیز کی روت کا موجود ہونا وہ بھی اس کے موجود ہونے کی بات ہوتی ہے ایک چیز کا روت کا موجود ہونا اب جب یہ محرم کے امار آگے کہتے ہیں بزدہ ہے تو آپ کے لئے بزدہ ہمارے لئے بزدہ اس لئے نہیں ہے کہ ہمارے پاس آئیمہ سے اقوال ہے خود پیامبر کا رونا ہے خود پیامبر نے اپنے زندگی میں امام کے پر امام پر گلیا کیا اور تمام کی تمام چیزیں میں آنکھوں ٹھیک ہے خود آئیمہ نے بتایا حتیٰ تباکی کو کہا گیا تباکی کیجئے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو پوری ازاداری ہے وہ بزدہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ہمارے پاس اس کا روٹ اس کے پاس exactly wording موجود ہے آئیمہ علیہ السلام سے اب آجائیے مید ملاد النبی کے اوپر اب وہاییوں کا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اس فون کے اندر وہاں کو ہے یہ سکس سنچری سے شروع ہوئی صحیح ہے سکس سنچری سے شروع ہوئی ٹھیک ہے سکس سنچری سے شروع ہوئی اب آئیے کیا اس کا روٹ اس کا روٹ قرآن سے ہے یا نہیں ہے یہ ڈسکس کر لیں آج یہ ڈسکس کر لیں ہم کیا اس کا روٹ اگر روٹ قرآن سے موجود ہوا تو آپ بھی آگے بنائیے اور اگر نہیں ہوا تو ہم منانہ چھوڑ دیں گے ہم منانہ چھوڑ دیں گے اگر روٹ نہیں قرآن سے ہوا دیکھیں روٹ کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا عید کا نام آپ نے کیوں لگایا اس کا روٹ بھی ہم قرآن سے دیکھ لیں اگر عید کا نام قرآن میں کسی چیز کے لیے آیا تو ہم عید کا نام کہہ لیں گے ورنہ ہم اس کو بھی ہٹا دیں گے دیکھیں ہم تو علمی بہت کریں گے کوئی اور بات تو کریں گے ایک سالوات پڑھ دیجئے ایک سالوات پڑھ دیجئے دیکھیں یہ والی آیت جو میں پڑھوں آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے بچوں نے بڑھوں نے سب نے سنی ہوئی ہے اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے جو تمہارا برڈن ہے اس کو کم نہیں کر لیا جو تمہاری پیش پہ تھا وہ برڈن جس نے تمہاری کمر توڑ ڈالی ہوتی رائیٹ دیکھیں میرا یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے یہ والی آیتیں یہ والا پرشن نہیں ہے میرا مقصد یہاں سے شروع ہے اور کیا ہم نے تمہارا ذکر بلند نہیں کیا کیا ہم نے تمہارا ذکر بلند نہیں کیا ذکر بلند کرنا کیا مراد ہے دیکھیں قرآن آپ کے سامنے سوس دے گا آپ نے ایکزامپلز خود کرنی ہے رود دے گا آپ کو میں کہہ رہا ہوں ریشے کی بات ہو رہی ہے کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کیا کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کیا آئیے ایک سالوات پڑھ دیں اللہ احمد صلی اللہ محمد والی محمد والی دیکھئے اب یہاں خدا والتحالی اپنے رسول کو انٹریڈیوز کر آ رہا ہے دیکھئے رسول کو انٹریڈیوز کر آ رہا ہے ہم روٹ کی بات میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم قرآن کے اوپر آ رہے ہیں جس کے اوپر سب یقین کرتے ہیں ہم امام سے لے کے نہیں آ رہے قول امام سے ہزاروں قول ہیں ہمارے پاس محبت رسول کے اوپر محبت آئمہ پہ ہم نہیں آرہے اختلافی چیزیں ہم بعد آپ سے علمی بحث کریں گے ہم صرف قرآن سے آج قروفے کے آئیں گے صرف قرآن سے تاکہ آپ یہ قروف اپنے برادرانے حیثیت سنت کو جو کہ جشن مناتے ہیں ان کو بھی دیر سکیں قرآن تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دینا یتبعون الرسول دیکھئے آپ لہجہ دیکھئے وہ لوگ بہت آسان ہے سمجھئے اس کو اللہ دینا وہ لوگ یتبعون الرسول جو رسول کی پیلوی کرتے ہیں اچھا آپ یہ جانتے ہیں نا کہ قرآن ہمیشہ کے لئے کتاب ہے اس کا حد حکم ہمیشہ کے لئے ہے یہ صرف چودہ سو سال پہلے کے لئے نہیں ہے وہ لوگ جو رسول کی پیلوی کرتے ہیں کون رسول النبی الامی وہ رسول جو امی ہے یعنی جس کو کسی نے سبق نہیں دیا دیکھیں یہاں سبق نہ دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول کو پاڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا کوئی ٹیچر نہیں تھا ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ٹیچر ہیں خود ٹیچر خدا ان کا خود ٹیچر ہیں یہاں رسول ہے امی سے یہ مراد ہے اچھا اب خداون تعالی رسول کو انٹروڈیوز کروا رہا ہے کون رسول کون رسول تاکہ کوئی کسی غلطی میں نہ رہے الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَا جن کا ذکر جو ہے لکھا و موجود ہے اِنَّهُمْ فِي الطَّورَات وَالْإِنجِيل انجیل اور طورات میں انجیل اور طورات میں ان کا ذکر لکھا ہوا ہے یہ رسول کام کیا کرتے ہیں يَعْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ جن کو معروف کا عمر کرتے ہیں وَيَنْهَاہُمْ عَنِلْمُنْكَرْ اور منکر سے روک دیتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَا ان کے لئے چیزوں پہ حلال کرتے ہیں پاک چیزوں پہ حلال کرتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ اور جو خبیص چیزیں ہیں ان کو حرام لکھتے ہیں وَيَضَاوْ أَنْهُمْ دیکھیں یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے بہت اہم چیزیں اس کو سمجھئے اگر ہم صرف ایک اس پورشن کو سمجھ جائیں تو ہمارا بزار چیزیں جائیں گے ہم اس محبت کو صحیح یوٹلائز کر لیں گے وَيَضَاوْ أَنْهُمْ اور ان سے اٹھاٹا لیتے ہیں ان کے اوپر سے کیا؟ اس راہم وہ جو بوٹ ہے وَأَغْلَالُ لَتِّكَانَتْ أَلَيْهِمْ گلوں میں جو زنجیریں پڑی ہیں توق پڑے ہوئے ہیں ان کو وہ ہٹاتے ہیں دیکھیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے میں آج سپیچ نہیں کرنا یعنی ہم اس دنیا میں جب رہتے ہیں تو ہمارے گلوں میں بہت سارے توق پڑ گیا کبھی دنیا کا محبت کبھی کسی اور چیز کی محبت خدا نے اسی لیے دیکھیں اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے اٹیچمنٹ میں اس پیچ میں آپ کے سامنے ایک آرٹیکل کا تذکر کیا تھا آرٹیکل کیا تھا میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ ایک آرٹیکل ہے جو یونیورسٹیز نے شائع کیا ان کی ریسرچ ہے کیا ریسرچ ہے ان کی کیا تھا کہ ٹونٹی فرس سینچری جو ہے وہ کیا ہے ٹونٹی فرس سینچری جو ہے وہ اڈکشن جو ہے آؤٹ آف کنٹرول فنومنہ ہو چکا ہے ٹونٹی فرس سینچری میں میں نے وہاں پہ بیان کیا تھا دیکھیں عشق کا فائدہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ انسان مختلف چیزوں سے اٹیچ ہو گئے ہیں اب اب جو ہے اڈکشن جو ہے وہ ڈرگ اور اس سے نکل کر اڈکشن چیزوں میں آگئی ہے مثلا لوگ ویڈیو گیمز کے اڈکٹیڈ ہیں لوگ مختلف چیزوں کے اڈکٹیڈ ہیں کارٹنوں کے موویوں کے تمام چیزوں کے اڈکشن آ چکی ہے اڈکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے دل کا کسی چیز سے اٹیچ ہو جانا یہ ہوتا ہے نا اڈکشن دیکھیں نہیں جودہ نہیں کر سکتے اتنی شدید اٹیچمنٹ کہ آپ جودہ نہیں کر سکیں میں نے ہمیشہ کہتا ہوں یہ عشق کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی میگنیٹ کے ذریعے کوئی چیز پکڑی جائے آپ ایک بڑا والا میگنیٹ لے آئے بڑا میگنیٹ لائے وہ چھوٹی والی میگنیٹ چیز کو چھین لے گا دیکھئے میں آپ کو ابھی ثابت ہو آپ یاد ہے جب آپ ماتم کر رہے ہوتے ہیں آنسو باہر ہوتے ہیں آپ کے دل پوری دنیا سے اچھاٹ ہو جاتا ہے جو آپ عام دنوں میں کہیں کہیں میری گاڑی میری بیوی میرے بچے نا اس لمحے کیونکہ دل دیچ ہو جاتا ہے دیکھئے عشق کا فائدہ سمجھئے خدا ون تعالیٰ نے اس ایڈکشن سے بچانے کے لیے ایک عشق کا راست دیکھئے ابھی جب شیر پڑھ رہے تھے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کیونکہ روح روح ہے یہ روح عشق کی ہے جسم عشق نہیں کرتا عشق کا ایک انداز ہے آئیے اب جب خدا نے انٹروڈیوز کرا دیا انٹروڈیوز کرا دیا اپنے نبی کو اب یہاں سے اب مومنین کو انٹروڈیوز کرا دیا فاللزینہ اور وہ لوگ آمنون بہی اب دیکھئے خدا نے کہا میں اپنے آپ کو پیشے کر دوں کیونکہ یہ بہت زیادہ کہہ کرتے ہیں جو ہیں شر شر کی باتیں کرتے ہیں اب میں ذرا ان کو خدا کو کر دوں کس پہ یہ وہ لوگ آمنون جو ایمان لائے کس پر ایمان لائے خدا پہ ایمان لائے نہیں بہی اس پر یعنی اس نبی پر کون دیکھئے اب لوگوں کو انٹروڈیوز کرا جائے فاللزینہ آمنو بہی وہ لوگ جو ایمان لائے کس پہ اس رسول پر اور یہ اب آئے یہ لفظ ہے دیکھئے آپ اززروہ اززروہ ان کی تکریم اور ان کی عزر اور ان کی محبت اس اززروہ کے معنی ہے ایک ایسی تکریم ایک ایسا بڑھنا یعنی آپ آئیں ان کے لئے قصیدے کہیں ان کے لئے شیر کہیں ان کے لئے آپ میں کپڑے پہلے اززروہ میں ساری چیزیں شامل ہیں دوسری دیکھئے دوارہ فاللزینہ آمنو بہی وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے وَعَزَّرُودُ ان کی تکریم کی میں ایک تکریم ڈالنز استعمال کروں ان کو بڑا بنایا ان کو بڑا جانا وَنَسَرُودُ اور ان کی مدد کی وَتْتَبِئِ اُن نُورَ اور نُور کی پیرگی کی اَلَّذِيَهُمْ وہ نور جو ان پر ایمبر کے ساتھ آیا ہے اُلَائِ قَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ لوگ کامیاب ہیں یہ لوگ مفلہین ہیں ان کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے محمد آلِ محمد پر اندر سلوہ آپ سلوہ یا محمد آلِ محمد آپ کا سیدھا راستہ کربلا کربلا ہے ہماری درس کا کربلا کربلا تو اسوہ اے رسول ہے کارا وہ اصول ہے تو اسوہ اے رسول ہے ہمارا وہ اصول ہے ہے ہماری درس کا کربلا کربلا نارائے ہیدری یا لی یا لی یا لی مدد حق ہے ہیدر دیکھیں آپ کا اعتراض تھا بددر ہم نے کہا بددر جب ہوگی جب اس کی مثال اس کی روٹ قرآن میں نہ ہو یا رسول کے الفاظ میں نہ ہو ہم نے آپ سے قرآن سے ثابت کر دی کہ قرآن جو ہے خدا کی روٹ میں یہ ہے کہ رسول کی تقریم کرنا رسول کا جشن منانا ان کی تقریم ہے یا تحقیر اور اس سے منع کرنا ان کی تقریم ہے یا تحقیر یہ آپ خود پر حسنا کریں آئیے دوسرا سوال عید کیوں کہہ دیا یہ تو مشکل ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ لفظوں میں بہت مشکل پیش آتی ہے عید کیوں کہہ دیا چلیے آئیے آئیے قرآن پہ آئیے پڑھتی ہے قَالَ عِسَبْنُ مَرِيَمْ عِسَبْنِ مَرِيَمْ عِسَبْنِ مَرِيَمْ نے کہا اللہمہ او اللہ ربنا او میرے لورڈ انزل علینا ماعِدہ ہمارے طرف ایک ماعِدہ بھیج ماعِدہ جانتے ہیں ایک دسترخان ایک دسترخان کھانے کا دسترخان بھیج دے مِنَ السَّمَا آسمان سے اگر تو یہ بھیج دے گا تم کیا کریں گے تَقُونُ لَنَا عِيدًا ہم اس کو عید قرار دے دیں گے اَوَّلَنَا وَآخِرَنَا صرف ہم نہیں قرار دیں گے اپنے اول سے لے کے آخر تک کے لئے عید قرار دے دیں گے اس کو وَآیَتُن مِنْكَوْ یہ ہماری طرف سے ایک آیت ہوگی وَرْزُقْنَ بَحَنْتَا خَيْرُ الرَّازِقِينَ بہترین رسک دینے والا ہے